اسلام علیکم ناظرین اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پرس کریں تاکہ اب تک اپ ڈیٹس پہنچتی رہیں ناظرین سب سے پہلے ایک بڑی ہی مشہور بھارتی آدھاکارہ ہیں آج کل وہ بھارت سے ہے نہیں وہ بھارت سے آئیں لیکن بھارت میں آکے انہوں نے اپنا نام کروایا ان کا نام ہے کالکی کشب کالکی کشب یہ کہتی ہے کہ ایسی فلم کے لیے جو ہے وہ مجھے آفر کیا گیا جب میں شروع شروع میں نہیں نہیں آئی کہ آپ اگر میرے ساتھ دریکٹر کہتا تھا رات گزاریں گی تو وہ فلم ملے گی لیکن بعد میں پتا یہ چلا کہ ایسی کوئی فلم اگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے ان کو پتا یہ چلا کہ بولی ووڈ میں ایسے کئی لوگ پھر رہے ہیں جنہوں نے خود پر ڈیریکٹر کا یا پیڈوسر کا لیبل لگایا ہوا ہے وہ آپ سے بلکل ویسی باتیں کریں گے جیسے ڈیریکٹر کرتا ہے آپ سے بلکل ویسی باتیں کریں گے ان کو تمام ٹیمنالوجیز کا پتا ہوگا ان کو تمام چیزوں کا پتا ہوگا جو فلم میں استعمال ہوتی ہے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہ تو ڈیریکٹر ہی ہے یہ تو پیڈوسر ہی ہے مگر اس کے بدلے کریں گے کیا آپ کو جھانسہ دیں گے آپ کو خواب دکھائیں گے کہ آپ بہت جلدی سٹار بننے والی ہیں اور پھر آپ کو بسر پر لے جائیں گے آپ کا استعمال کریں گے اور آپ کو بعد میں پتا چلے گا نہ فلم اگزسٹ کرتی تھی اور نہ ہی یہ بندہ کوئی ڈیریکٹر پیڈوسر تھا تو کالکی کشب جو آج ایک بہت ہی مشہور ادھاکارہ ہیں اور اس وقت خود ایک بہت بڑے بھارتی ہدایتکار کی بیوی ہے وہ اس پورے سٹیج سے گزر چکی ہے تو انہوں نے اپنی یہ آپ بیتی ریویل کی تھی دوستو اگلا نام آتا ہے سوارہ بھاسکر کا سوارہ بھاسکر کو شاید پاکستانی جانتے ہو یہ پاکستان بھی ایک دو دفعہ آ چکی ہوئی ہے اور ایک دو پاکستانی جو ٹی وی شوز ہیں ان میں بطور مہمان بھی یہ آ چکی ہوئی ہے سوارہ بھاسکر کیا لکھتی ہے وہ یہ لکھتی ہے کہ انہوں نے بہت سی ایسی فلمیں گوائیں کیونکہ ان کو فورس کیا گیا تھا کہ وہ کاسٹنگ کاؤچ پر آئیں اگین کاسٹنگ کاؤچ کیا ہے کسی کے بسر پر آئیں دیریکٹر کے یا پیڈیوسر کے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دیریکٹر ساتھ تھے جس کی فلم وہ کر رہی تھی ان کی دن کو کالز آتی تھی رات کو جو ہے وہ سواری دن بھر وہ سٹاک کرتے رہتے تھے اور رات کو کالز کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سین ڈسکس کرنا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز اور بڑی انٹرسنگ چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہتے تھے کہ سین ڈسکس کرنا ہے تو آپ میرے ہوتل کے کمرے میں آ جائیں اور وہ کہتی ہے کہ جب میں ایک دفعہ گئی تو میں نے دیکھا تو آگے شراب ہی شراب پڑی نشے میں دھد اس نے کیا سین ڈسکس کرنا ہے یہ تو کسی اور کام کے لیے بلا رہا ہے وہ کہتی ہے میں واپس لوڈ گئی ماں سے اچھا یہ ایک بڑی مزید کی چیز ہے لینے جی آپ سے آپ کو رول ڈسکس کرنا ہے سکرپٹ ڈسکس کرنا ہے سین ڈسکس کرنا ہے اکثر ڈریکٹرز اکثر پڑیوزز یہی کہہ کے اداکاراؤں کو بہلاتے ہیں پسلاتے ہیں یا ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا ان کے شوق کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کو ایکٹرس بننے کا شوق ہوتا ہے اب کہا کیا جاتا ہے کہ جب آپ سین ڈسکس کرنا ہے آپ کے کردار کو آپ میں اتارنا ہے اس کیلئے پرائیویسی چاہیے پرائیویسی کیا چاہیے جی ہوتل کے کمرے میں بلالو کسی کے اپارٹمن میں بلالو اور وہاں پہ آپ اور میں چونکہ اکیلے ہوں گے تو آپ کی اور ہماری کیمسٹری میچ ہو جائیں گی آپ کی اور ہماری کیمسٹری ڈیویلپ ہو جائیں گی آپ بہت اچھا پرفارم کریں گی کیمرے کے آگے تو اس سے پہلے ہم سین کو ڈسکس کر لیتے ہیں سوارا بھی یہی لکھتی ہیں کہ ہمیں سوین ڈسکس کرنے کیلئے بلالا جاتا تھا آگے وہ لکھتی ہیں ہمیں آؤٹڈور جو شوٹس ہوتی تھی اس پہ بہت مشکل ہوتی تھی کیونکہ آؤٹڈور شوٹس میں صرف ڈریکٹر پروڈویسر نہیں پورے کا پورا کرو وہ تھرک جھاننے میں لگا ہوتا ہے کیٹ کالنگ کی جاتی ہے گندے گندے الفاظ کیٹ کالنگ مطلب گزر رہی ہے لڑکی تو کسی اور کو سنانے کے لیے لڑکی کو سنانے کے لیے کسی اور کو کوئی گندی بات کہہ دینا ٹھیک ہے لڑکی پاس سے گزر رہی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ گندی باتیں شروع کر دینا اس طرح کی چیزیں کی جاتی تھی ہمارے ساتھ آؤٹڈور شوٹس پر ایک ایڈوائز وہ دیتی ہے سوارا بھاسکر وہ کہتی ہے کہ کہتی ہے کہ آپ اپنا کردار گوادے بے شک فلم میں رول گوادے پر کسی کے کاؤچ یا کسی کے بستر میں مجھ جائے اگرے نمبر آتا ہے جناب وہ ہے سروین چاولہ یہ ہیٹ سٹوری ٹو میں بہت ان کو شورت ملی پھر ایک اور سیریز تھی بھارت کی سیکرڈ گیمز اس میں بھی آئی ساؤتھ انڈین ایکٹرس ہیں کہتی ہے مجھے بالی ووڈ میں اتنی کاسٹنگ کاؤچ کی پرابلم نہیں ہوئی ہے لیکن ساؤتھ انڈین موویز جو ہیں یہ ساؤتھ انڈین موویز دیکھتے ہیں آپ تامل اور تیلگو اور اس طرح کی موویز جو آپ اگر دیکھتے ہیں تو ڈب ہوئی ہوئی اس میں تو کاسٹنگ کاؤچ اروج پر ہے ہر دوسری تیسری لڑکی کو ہر ڈائریکٹر کے ساتھ سونا پڑتا ہے تب جا کے اس کی بات بنتی ہے تب جا کے وہ آگے جا پاتی ہے لیکن جناب اگرہ نمبر آتا ہے کنگنار رناؤت کا بہت بڑا نام ہے اور آج کل تو انہوں نے جو سوشانت سنگھ کا پورا کیس تھا اس میں اپنا بہت نام کم آیا کیونکہ اس میں بڑی بڑی ریولیشنز انہوں نے کی کہ جناب سوشانت ڈرگز لیتا تھا یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا بڑا کچھ انہوں نے کیا خیر کنگنار رناؤت جو ہے وہ عدت پنچولی کے ساتھ کچھ عرصہ رہی اس کی گل فرنڈ رہی عدت پنچولی عدت پنچولی کی گل فرنڈ تھی سترہ سال ان کی عمر تھی تو کہتی ہیں کہ عدت پنچولی جو کہ سینئر تھا رول دلوانے کی جو ہے وہ مجھ پہ اکثر وہ کرتا رہتا تھا بات تھی تو میں رول مل جائے گا کوئی نہ کوئی فلم میں تو ابیوسف ریلیشنشپ تھا مارتا تھا پبلکلی مجھے مارا کرتا تھا اس کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ مجھے تنو ویٹس منو ان کی ایک مووی آئی تھی بڑی ہٹ مووی تھی تنو ویٹس منو کی رول کے لیے اس کو رول کے حاصل کرنے کے لیے مجھے شرط یہ رکھی گئی کہ میں ڈریکٹر کے ساتھ پہلے بس سر پر جاؤں اب اگلی بات تو انہیں نہیں بتائی کیونکہ تنو ویٹس منو کا جو کردار ہے وہ کنگنا نہیں کیا تھا تو اب پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کاسٹنگ کاؤچ پہ گئی یا نہیں گئی یہ بات کی بات ہے کیونکہ رول تو ان کو مل گیا آپ مجھے نہیں بتا حقیقت کیا اس میں دوستو اگلا نام باراتا ہے جناب شرلین چوپڑا اچھا وہ کہتا تھا جناب اس میں ان کے ساتھ کہتا تھا کہ جو انٹیمیٹ سین ہے جو سیکشل سین ہے جو تم نے آن ائر کرنا ہے مطلب تم نے آن کیمرہ جو سیکشل سین کرنا ہے اس کا ڈریکٹر شرلین کا کہتا تھا وہ تم پہلے میرے ساتھ کرو سمجھے آپ مطلب فلم کے اندر ایک انٹیمیٹ سین ہے ایک نوی کہلے کے نازیبہ سین ہے وہ یہ کہتی ہے یہ لڑکی یہ ایکٹرس کہ ڈریکٹر کہتا تھا کہ کیمرے کے سامنے کرنے سے پہلے اس سین کو تم میرے ساتھ رہرس کرو رہرسل کرو میرے ساتھ اور کیمرہ نہیں ہوگا ہم کسی ہوتل کے کمرے میں رہرسل کریں گے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے اس کا اور کیا مطلب ہو سکتا دوستو it's very obvious اس کے بعد جناب جو اگرہ نمبر آتا ہے وہ آتا ہے پائل رہتاگی کا ان کا یہ الزام ہے جناب دیباکر بینر جی ایک بہت بڑی ڈریکٹر ہے اس پر ان کا یہ الزام ہے کہ جناب مجھے کہا گیا کہ تم موٹی ہو گئی ہو اور اکثر کہتے تھے کہ مجھے درہ سکٹ اٹھا کے دکھاؤ اپنی میں تمہارا ویڈ چیک کرنا چاہتا ہوں اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے ممتا کل کرنی نوے کی دہائی کی بہت مشہور ایکٹرس ہیں جناب اور چائنا گیٹ کی شوٹنگ ہو رہی تھی بہت مشہور فلم ہے 1998 کی اس کی شوٹنگ کے دوران ان کو کہا گیا کہ آپ کو راج کمار سنتوشی بہت بڑے اس وقت کے ڈریکٹر ان کے ساتھ آپ کو سونا پڑے گا انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر چکے انکار کیا تو میرا رول کامپرومائز کر دیا گیا آپ کو شاید یاد ہو ان کا رول بڑا چھوٹا سا ہو گیا وہ تاہی شروع ایک آدھا آئٹم نمبر تھا اور وہ ان کی آخری فلم تھی اس کے بعد ان کو فلم بھی نہیں ملی کیونکہ آپ جب ان ڈریکٹرس کو انکار کرتے ہو یہ دل پہ لے لیتے ہیں ان کی لابی اتنی سٹرانگ ہوتی ہے آپ کو کہیں اور کام ملنا بند ہو جاتا ہے دوستو یہ بہت ایک بڑی چیز ہے آخری اور دسوہ نمبر جو ہے نہیں یہ نوہ نمبر ہے سوچترا کرشنمورتی یہ بھی کاسٹنگ کا اس سے ہوگے گزری ان کی لمبی داستان ہے اور اس کے بعد آتا ہے نمبر جناب ٹسکا چوپڑا کا جی ہاں تارے زمین پر انہوں نے کیا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سسلہ گزرا اور آخر میں آتی ہے چترانگدہ سنگھ ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ ہیلسمنٹ کا سامنا گھرنا پڑا ان کا ڈریکٹر ان کے سامنے گندی زبان استعمال کرتا تھا کہتا تھا کسنگ سنگز کو لمبا کرو زیادہ سے زیادہ کرو پھر کہتا تھا کسنگ سنگز کو میرے ساتھ پریکٹس کرو یہ ان کا ڈریکٹر ان سے کہا کرتا تھا آن آن دا سیٹ ان کو ابیوز کیا کرتا تھا گدی گالیاں دیا کرتا تھا گندے گندے جملوں سے بلایا کرتا تھا ان کا ڈریکٹر ان کو ناظرین مشکل کیا ہوتی ہے کہ لڑکی کے لیے لڑکی کے لیے بولی ووڈ میں نہیں بلکہ ہمارے ہاں پاکستانی فلم انڈسٹری میں بھی کاسٹنگ کاؤچ ایک بہت بڑا فنان ہے میں نے آج بولی ووڈ کا ذکر کیا میں انشاءاللہ بہت جلدی پاکستانی فلم انڈسٹری اور ڈراما انڈسٹری کے راز بھی کھولوں گا کہ یہاں پر کس کس طرح لڑکیوں کو کاسٹنگ کاؤچ سے گزر کے جانا پڑتا ہے بولی ووڈ میں لڑکیاں سامنے آ گئی ہیں یہاں پر اب تک کوئی سامنے نہیں آیا تو جس دن یہاں پر لڑکیاں سامنے آنا شروع ہوئی میں آپ تک وہ خبر پہنچاؤں گا لیکن یہ بولی ووڈ کا حال ہے جس کی چمک دمک سے ہم بہت زیادہ متاثر ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجئے کا فیڈبیک دینے کیلئے کمنٹ کیجئے کا چاہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پرس کریں اللہ نکہ بان موسیقی